کوئیٹا والوں کو بیچارے سرف راز احمد کی بدوا لگی ہے تم لوگوں نے اس کو ٹیم سے نکالا تھا نا اب تم لوگوں کی ٹیم پی ایس ایل سے نکل گئی ہے ویسے یہ ساری ٹیم میں فائنل میں جانے کے لئے لڑ رہی ہیں حالانکہ سب کو پتہ ہے اس دفعہ ملتان سلطانی ٹروفی جیتے گا ملتان والوں نے کیا پیلا ہے ظلمی کو وہ بیچارہ یاسر اور عثمان خان بھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑے اور رنز کر لیتے تو یاسر کی سنچری ہو جاتی اور عثمان خان کی ایک اور ففٹی ہو جاتی لیکن سکوری ختم ہو گیا کیا کرے بھئی شاور ظلمی بلاہور کی طرح نکلی ہے ظلمی سے یہ امید نہیں تھی آدھی بیٹنگ تو ان کے بابر آزم کے وجہ سے چل رہی ہے اگر بابر آزم چل گیا تو سکور ہو جاتا ہے ورنہ اللہ مالک ہے بالنگ بھی کوئی اتنی نہیں تھی کہ یہ پہاڑ جیسا ٹوٹل ڈیفینڈ کر لیتے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے حارس اور حسیب اللہ کو ٹیم میں انہوں نے چرے بیچنے کے لیے رکھا ہوا پورے پی اے سل میں کسی ایک میچ میں بھی پرفارم نہیں کیا اور ان لوگوں نے ان کو ڈراؤپ بھی نہیں کیا دوسرے کالی فائر میں کوئیٹا نے اسلام آباد والوں کو یہ گردن سے پکڑا ہوا تھا ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے لیکن پھر اسلام آباد والوں نے تھوڑی شرم کھائی اور جو بدلہ لیا کوئیٹا والوں سے یہ اینٹ کا جواب یہ بڑے پتھر سے دیا تھا شاداب کی طرف سے جو سکون ملا تھا کہ اب ان کی فارم واپس آگئی ہے وہ بھی بس ہوا کا جھوکا ہی تھا دو شورٹس کے بعد ہی واپس چلے گئے کہ بس اتنا ہی کھیلنا آتا ہے مجھے اسلام آباد کی طرف سے کھیلنے بس وہ گپٹی لائے ہوا تھا باقی سب اٹینڈنس لگوانے آئے ہوئے تھے کہیں ولیمے میں جانا تھا بیچاروں کے اس لئے جلدی جلدی آؤٹ ہو رہے تھے وسیم جونیر اگر پورے چار آورز کروا لیتا تو بیچاری کی ففٹی ہو جاتی تین آورز میں چالیس سکور پڑھا ہے اس کو اسلام آباد کی طرف سے کھیل رہا تھا اس کی وجہ سے تھوڑی اسلام آباد کی عزت بچ گئی ہے عبرار احمد نے ایک کیچ بھی ڈراؤپ کیا پوری دنیا کے فیلڈرز impossible کو possible بناتے ہیں اور ہمارے فیلڈرز possible کو impossible بنا دیتے ہیں ٹیلنٹ ہے بھئی ٹیلنٹ کوئٹا کے بیٹرز کو کالیفائر سے بھی زیادہ ضروری کام تھا اس لئے انہوں نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا کل کے میچ میں کوئی تین رن آؤٹ ہوئے ہیں اور سب پاکستانی پلیئرز تھے مزید کی بات یہ کہ کسی ایک نے بھی ڈائیو مار کر وکٹ بچانے کی کوشش نہیں کی نہ تو اسلام آباد والوں کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور نہ کوئٹا والوں کو جب کراچی کی ٹیم کو ہی تم لوگوں نے آؤٹ کر دیا پی ایس ایل سے تو کراچی والے تو ناراض ہوں گے ہی اس لئے انہوں نے پی ایس ایل کا بائیک آٹ کیا ہوا ہے آپ کو ویڈیو کمنٹ کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ